میں بہت دور کی بات عرض کر رہا ہوں اور میں مردوں سے تاقیت کے ساتھ کہتا ہوں وہ مرد مجھے معاف فرمائیں دو دو تار چار علماء بیٹھے ہوئے ہیں مجھے معاف فرمائیں ہر جگہ میں یہ بات کو بیان کر رہا ہوں کہ اب مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے گھروں کی عزت اور آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں نوٹ آب دا پوائنٹ کہ اپنے گھروں کی عزت اور آبرو کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے گھر کی عورتوں کے موبائل واپس لینا نہیں ٹھیننا موبائل سے ہماری ٹوپیاں اتر گئیں موبائل سے ہمارے ڈپٹے اتر گئے موبائل سے ہمارے سر جھگ گئے جوان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل میں بنگلاور کا کیڑا ہوں اب آپ کے گاؤں کو آ کر یہ جو نوجوان بیٹھے تھے دو فیصلے فون میں اٹنٹ کیا ان کو تاریخ دیا میں بنگلاور میں فیصلے کر رہا ہوں دو فیصلوں کی خطابی کیا موبائل شادی شدہ عورتیں موبائل کی وجہ سے ان کے شہر شک کو شبے کے دلدل میں فز گئے آپ کہتے ہیں کہ نہیں تین تین بچے دو دو بچے ہیں ایک موبائل یہ موبائل کیا ہے معلوم مردوں کو بے سہارہ بنانے والا آلہ یہ موبائل عورتوں کو متلخہ بنانے والا آلہ یہ موبائل ہمارے بچوں کو یتیم بنانے والا آلہ یہ موبائل ہمارے گھروں کو اجارنے کے کیانسر کا خطرنات کیڑا ہے کیانسر کا اور ایڈز کا کیڑا پورے جسم کو صرف برباد کرتا ہے یہ موبیل ایسا وائرس ہے جو پورے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور میں کان پکڑتا ہوں بڑے بڑے حضرات مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں صاف اور سچ اور حق بات کہنے سے پیچھے ہٹتا نہیں کہ وہ مرد مرد نہیں جو اپنے گھر کی عورتوں کے ہاتھ میں خیمتی موبیل دیتا ہے وہ تو نامرد ہے جیسے پرانی مثال ہے اپنے پاؤں میں کلہاری اپنے ہاتھوں سے مارا جو مرد اپنے گھر کی عورتوں کو موبیل دیتا ہے وہ اپنی حیاء کو دفن کرنے کا خود ذمہ دار ہے اس سے کانٹاک دور دور تک جا رہے ہیں ملانا ہمیں بھولے آپ بھولے لیکن یہ موبیل کی دنیا اتنی وسیع ہے پریشان ہو جائیں گے آپ حضرات میری بہنیں میری ماں کیا اسی پیسر سے زیادہ دنیا ہو چکی ہے میرے شیخ خود بے عالم حضرت مولانا پیرز الفقار احمد صاحب نقصبندی مجددی دامد برکاتم حضرت کا سایہ سارے عالم میں تعدیر اللہ تعالیٰ قائم فرمائے حضرت نے خطاب میں فرمایا اسی سال سے زیادہ دنیا کی عمر ہو چکی ہے اب بھی صرف بیس پرسنٹ اسی پرسنٹ دنیا کی عمر ہو چکی ہے اب بھی صرف بیس پرسنٹ دنیا کی عمر ہے اسی پرسنٹ جو دنیا کی عمر گزری ہے کیا ان لوگوں کی زندگیہ موبیل کے بغیر نہیں گزری؟ میرے پاس ایک فیصلہ ہوا اللہ کا کرم ہوا کہ مل کر تو ہو گیا لیکن طلاق اور خلاق کا پیپر تک لکھ دیا گیا لڑکی ایک ہی موبیل رہی تو موبیل دیتا ہی کہ تو جا تو وہ گھر پونی تو نہیں جاتی میں نے ڈیرٹ اس بچی سے پوچھا تیرا نکاح اس مرد سے ہوا کی موبیل سے ہوا تیری زندگی مرد ہے کی موبیل ہے بہت سمجھانے کے بعد اس کے سامنے درد بھرے کلمات بیان کرتے ہوئے میرے آنکھوں میں آنسو آنے کے بعد اس کا دل نرم پڑا اتنا تو رو رو کر فیصلہ کرنے والے دنیا میں ہیں علماء کے علاوہ سٹی کوٹ ہو کے لائر کوٹ ہو کے ہائی کوٹ ہو کے سپریم کوٹ ہو جو سامنے مدہ دکھتا ہے اس مدہ آپ کو پیش کر دیتے ہیں رو رو کر فیصلہ کر کے زندگیاں بچاتے ہیں تو غرض میری ماں اور بہنیں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ موبیل سے اپنا رشتہ توڑ دے اگر ضرورت ہے موبیل کی موبیل کے بغیر چارہ نہیں ہے ایسی صورت میں کوئی مرہوم نوکیا اس کی نسل کانتی بھی رہی تو پکڑ لگاؤ جس کا انتخال ہوا بڑا شریف تھا حضی صاحب بہت نیک تھا سادھی سیدھی زندگی گزار کر بہت چھوٹی عمر میں چلا گیا بہت چھوٹی عمر میں چلا گیا نہ انٹرنیٹ سے تعلق نہ واتساپ سے تعلق نہ فیس بک سے تعلق نہ ٹک ٹاک سے تعلق نہ کیا کہتے ہیں پپ جی میں تعلق کسی بھی تعلق بڑا سادہ سیدھا تھا اور اس کے بڑے فائدے تھے بات کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا تھا کسی کو مارنے کے لئے بھی استعمال ہوتا تھا کیا ملالا بات کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا تھا کبھی شوہر پھیک کر مارتا تھا کبھی بیوی پھیک کر مارتی تھی گر کر بھی انہوں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا نہ اس کے پہر کمر کی ہڈی ٹوٹی تھی نہ نیٹورک جاتا تھا پھر جوڑے تو جڑ جاتا تھا اسپطال تک جانے کی اسے نوبت کبھی زندگی میں آئی نہیں کیریہ تو گیا